ہیلو ایوریون آج ہم جانیں گے کلاس فائیو کی ہندی کی بک کا چیپٹر فورٹین باغ آیا اس رات وہ ادھر سے نکلا ادھر چلا گیا وہ آنکھیں فیلا کر بتلا رہا تھا ہاں بابا باغ آیا اس رات آپ رات کو باہر نہ نکلو جانے کب باغ پھر سے آ جائے ہاں وہی وہی جو اس جھرنے کے پاس رہتا ہے وہاں آپ دن کے وقت گئے تھے نا ایک روچ باغ ادھری تو رہتا ہے بابا اس کے دو بچے ہیں باغ ان سارا دن پہرہ دیتی ہے باغ یا تو سوتا ہے یا بچوں سے کھیلتا ہے دوسرا بالک بولا باغ کہیں کام نہیں کرتا نہ کسی دفتر میں نہ کولیج میں چھوٹو بولا سکول میں بھی نہیں پانچ سالہ بیٹو نے ہمیں پھر سے آگاہ کیا اب رات کو باہر ہو کر باتھروم نہ جانا اب ہم جانیں گے پاٹ کے سارانش کے بارے میں جس کا شیشک ہے باغ آیا اس رات یہ کبھی تب باغ کے بارے میں دو بچوں کی ابھی وقتی ہے ایک بچہ اپنی باوہ سے کہتا ہے باغ ادھر سے نکلا تھا اور ادھر جلا گیا تھا وہ رات کے سمیں آیا تھا ہو سکتا ہے وہ پھر آ جائے بتا آپ رات کے سمیں باہر مت نکلنا بچہ آگے بتاتا ہے باغ جھرنے کے پاس رہتا ہے میں جب دن کے سمیں وہاں گیا تھا تو اسے دیکھا تھا اور اسے ہی نہیں اس کے دو بچے اور باغ ان کو بھی دیکھا تھا باغ ان پورا دن پہرہ دیتی رہتی ہے باغ یا تو سوتا ہے یا اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے اس پر دوسرا بچہ چھوٹ کہتا ہے باغ کوئی کام نہیں کرتا وہ نہ تو اوفیس جاتا ہے نہ کولیج وہ سکون میں بھی نہیں جاتا ہے پانچ سال کے بیٹو نے ایک بار پھر اپنے بابا کو منع کیا رات میں باہر ہو کر بات روم